یہ تین تاریخ کو یہاں الیکشن کمیشن میں آگئے آگر کہا کہ ہمیں ان سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہم سے یہ فارم 45-46 مانگ رہے ہیں اور آج بھی یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے فارم کیوں مانگتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان سے بچایا جائے اور انہوں نے دھائی مہینے تک کوئی جواب نہیں دیا تھا دو سات کو بھی لگا پھر آٹھ سات کو بھی لگا اور اس وقت تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور یہاں کیا ہوا کہ تین تاریخ کو انہوں نے اپلیکشن دی چار کو الیکشن کمیشن نے اس کو نہ صرف نوٹس کر دیا بلکہ ساتھ ریکارڈ منگوا لیا تاکہ پانچ کو کیس ہی نہ چلے اور ریکارڈ منگوانے کا ان کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے ان کو قانون ان کو حق نہیں دیتا بہرحال انہوں نے بعد میں دس تاریخ کو یہ کیس ٹرانسر کر دیا جسٹس ریٹائر شکور پراچا کے پاس اپنے ہینڈ پکٹ جج کے پاس اب ہوا کیا کہ جب آرڈر ہم نے اس کو سسپینٹ کرا لیا تو اس کے بعد جب کیس چلنے لگا تو پھر انہوں نے جا کر کہ اس کو دوبارہ سٹیک کرا لیا اور کیس نہیں چلنے دیا آج تک جو چھ مہینے میں کیس چلنا تھا آج نو مہینے ہو گئے ہیں کیس کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا ٹرابنل کیس کو سنے گا اور آج تک پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھے پہلے کہتے تھے کہ جج باعث ہے آج وہ واپس لیا کہ جج متعصب نہیں ہے باعث نہیں ہے تو جب باعث نہیں ہے کہتے ہیں اب ہم اپنا گراؤنڈ تبدیل کر کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جج کے اوپر اعتماد نہیں رہا اور کیوں اعتماد نہیں رہا کہ جی وہ کیس کو جلدی چلا رہے ہیں اور کیس کو جلدی وہ کیوں چلا رہے ہیں کیس کو چلانے کے لیے لوہ یہ کہتا ہے کہ چھ مہینے میں فیصلہ ہوگا دھائی مہینے میں تو انہوں نے جواب جبانی کرایا تو چھے بینے میں فیصہ کیسے ہونا تھا تو لہٰذا اپنی بیمانی کو چھپانے کے لیے وہ شلٹر لے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کو میں نے کہا کہ آپ کو اوپر ہمارا الزام ہے الیکشن کمیشن ہمارا ملزم ہے اس پٹیشن میں لہٰذا جس کے اوپر ہمارا الزام ہے کہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کی جو کرپشن تھی آپ نے اس کو شلٹر کیا ہے کیونکہ میں نے ان کو بتایا اکال کے دیکھ لو آپ کے سامنے ایک بنایا نو تاریخ کو نو فروری کو ایک بنایا دس فروری کو ایک بنایا بارہ فروری کو اور الیکشن کمیشن میں جب ہم نے نو تاریخ والا فارم چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے ہمیں سٹے دے دیا گیارہ تاریخ کو گیارہ فروری کو کہا کہ کنسولیڈیشن پروسس is suspended یعنی ووٹوں کی گنتی پروسس کمپلیشن یہ بند کر دیں روک دیں اور ریٹرنگ افسر نے یہ لکھ کے دیا کہ پروسس آف کنسولیڈیشن is postponed in compliance of the order of the ECP اب دونوں نے لکھ دیا ہم مطمئن ہو کے گھر چلے گئے گھنٹے بعد میں پتا چلا کہ یہ کٹ پتنی تاریخ فضل وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریکارڈ ٹیمپر کر رہا ہے ہم وہاں بھاگم بھاگ پہنچے آروں کے پاس اس نے کہا جی نہیں ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے ہم ادھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے الیکشن کمیشن نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں فوراں آرڈر کیا کہ جی بلائیں ان کو ان نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ continue رہا بارہ تاریخ کا فارم 48 اور 49 ہے اور انہوں نے اسی دن جب سٹے بھی دیا آروں نے بھی سٹے دے دیا اور ابھی تک فارم نہیں بنے 48 49 انہوں نے 11 تاریخ کو نونفکیشن کر دیا آج بھی جو established record ہے admitted record ہے اس کے مطابق فارم 47 تین ہے ایک نو فروی کا ایک دس کا ایک گیارہ فروی کا اور فارم 48 اور 49 جو ہیں وہ ایک بارہ کا ہیں اور دونوں بارہ کے ہیں تو لہٰذا بارہ کو اگر فارم بنے ہیں تو گیارہ کو نوٹفکیشن کیسے ہو سکتا ہے تو یہ وہ illegality ہے جو proved ہے الیکشن کمیشن کے پاس میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی ہے آپ تو اس میں conflict of interest ہے آپ اپنی illegality جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ایڈیوڈکیشن کر رہا ہے فیصلہ دے گا آپ اس کو ایوائیڈ کرنے کے لئے ٹرانسفر کر رہا ہے اور آپ ان کو فیور کر رہے ہیں تارک فضل کو کہ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بارال میرے ارگومٹس مکمل ہو گئے ایک دو چیزیں میں اور آپ کو ایڈ کروں گا دیکھیں اس وقت جو قاضی فاریسہ صاحب اللہ کرے چلے جائیں جس کا زیادہ امکان ہے آج انڈیکیشن ہو گئی ہے اور باقی تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کتنے کیسے جج تھے اور کتنے سیاہ ترین فیصلے انہوں نے دیئے سکسی تری ایک ہی جو انہوں نے تشریح کر دی ہے مجھے بتائیں اس کے سمرات آج تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو آج سمرات آ رہے ہیں کن کن کو اٹھایا گیا رات اختر منگل کے گھر پہ چھاپا مارا لوجس پہ فلیٹ پہ اس کے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گا جو ڈیلاسس پہ تھے ہسپتال سے دوسرے سینیٹر کے اوپر پریشر ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے ساتھ رات شاہ محمد قریشی کی بہو اور زین قریشی جو ہمارا امین نے ہے اس کی بیگم ان کو اغوا کر لیا گیا چار گھنٹے کے لیے اسی طرح ہمارے ایک امین مقداد خان کو اغوا کر لیا گیا ہمارے جو بلوچستان چپٹر کے جو صدر ہے دعوت شاہ وہ پہلے اغوا ہوئے اور اب گرفتار ہیں دونوں چیزیں کبھی اغوا ہو جاتے ہیں کبھی گرفتار ان کو کر لیا گیا اسی طرح چودری امتیاز جس کا سگہ بائی حاجی امتیاز امین نے ہے یہاں ایف سیون فور میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا اس کے ملازمین کو اسٹریوں سے جلایا ان پہ تشدد کیا ان کی بیگم انتھانا کوسار میں دے دی ہے اور اس کے علاوہ ریاض فتیانیا کے بیٹے جو کہ ام پی اے اس کو اٹھا لیا کہ جی اپنے باپ کو بلاو ہمیں ووٹ دے ہمارا فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتہ امنان خان صاحب کا وکیل اس کو اسلام آباد سے آج سے آٹھ دن پہلے اغوا کر لیا جس کا ابھی کوئی پتا نہیں ہے تو میں سوال یہ کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائیسا صاحب سے کہ اگر آپ نے آٹیکل سکس چی تری اے کی تشریف وقت سے پہلے کرنی تھی اور اپنے لیے راہ ہمار اور متعین کرانی تھی کہ آپ کو تاگہ چیف فیڈل کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر سوہ موٹر نوٹس لے لیں یعنی آپ کو سوہ موٹر نوٹس لینے کا اختیار تو ابھی تک موجود ہے نا تو آپ لے کس طرح انہی طرح عمیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ خاموش کس لیے ہیں تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس کے بعد ایسی کونسی آئینی ترمیم ہے جو یہ کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے دین وجوہات پہ ایک یہ کہ یہ الیجٹیویٹ اسمبلی ہے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ کے سامنے اور یہ ہارے ہوئے لوگ ابھی وہاں آئینی بیٹھ کے ترمیم کر رہے ہیں کہ جی پبلک کے منڈیٹ کے اوپر ہم لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر لے ان کو حق نہیں ہے دوسری بات نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لہٰذا نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے تیسری بات ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سینٹ جو کہ کی پی اس کا ابھی الیکشن نہیں ہوا انہوں نے پوسٹپون کیے ہوئے ہیں جب کی پی کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو سینٹ انکمپلیٹ ہے وہ کیسے آپ الیکشن کر سکتے ہو لہٰذا اس لحاظ سے آئینی ترامیم اس پرزنٹ سٹیج پہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور ایسی جمہوریت اور ایسا اس کا چہرہ جو اس الیکشن کمیشن نے بگاڑ دیا ہے آج جمہوریت کو دفن کر دیا ہے ان کٹ پتلیوں نے سپورٹ کیس کی ملی ہے الیکشن کمیشن نے کرپ بیروکریسی نے اور قاضی فائصہ صاحب نے اور اس ذریعے سے انہوں نے جمہوریت کا چہرہ داغدار کر دیا اور جو اس کے اندر قانون اور آئین کی والشن جس طرح ہو رہی ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور آج جو پوزیشن ہے اس وقت میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائصہ صاحب کے لئے ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَتُعِزُّو مَنْتَشَا وَتُذِلُّو مَنْتَشَا بِيَادِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ آج جیل میں بیٹھنے والا ایک شخص عمران خان سب سے زیادہ باعزت ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی اپنی جانب ان کے لئے قربان کرنے کو تیار ہیں اور ایک شخص جو سب سے زیادہ باعزت کرسی پہ بیٹھا ہے قاضی فائصہ صاحب وہاں ایک عام آدمی ڈونٹس پہ کھڑے ہو کر بھی اس کو جو کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لہٰذا عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کردار اس کا تعین اور فیسرے کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا چاہتی ہے یہ ہماری مقننہ سو کارٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ انتظامیہ یا مقتدرہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے وہ کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی جس کی حکومت ہے مریم نواز جو کہ آج دیشت گرد بنی ہوئی ہے بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور اس کا چہرہ آپ کے سامنے داغدار چہرہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے ساتھ وہ سندھ کا بھٹو وہ سندھ کے جمہوری اپنے آپ کو کہنے والے جس طرح سیبل سوسائٹی کے ساتھ خواتین کو اٹھایا تشدد کیا زیادتی کی ان کو جیلوں میں بند کیا یہ بد رما داغ ان کا ساری زندگی پیچھا کرے گا نہ وہاں جمہوریت ہے نہ پنجاب میں جمہوریت ہے اس ملک میں جمہوریت دفن ہو چکی ہے اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق آپ کے موتل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو آئین میں لکھے ہوئے چند حقوق موجود بھی ہیں وہ یہ انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہو کے آئین کو ترمیم کر کے آپ کے میرے اور سب کے حقوق واپس لینا چاہتے ہیں جو کہ یہ ظلم ہے ہم اس کے خلاف پوری طرح جہاد کریں